اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہر ضرور کرنا ہے دوستان مطرم آپ جانتے ہیں اس وقت ہماری پیاری بہنیں پیاری بیٹیوں کو جو غیر مسلم لڑکے ستا رہے ہیں پیسے کا لالچ دے کر اپنے پیار میں فسا کر دھرم پریورتن کرا رہے ہیں یہ گھٹنائے گھٹ رہی ہیں بارہ آپ نے سنی ہوں گی سوشل میڈیا کے ذریعے اسی کے مطابق اسی کے ریلیٹڈ قائد ملت حضور عزید میاں صاحب قبلہ نے جو تحریریں پیش کی ہیں میں چاہتا ہوں وہ آپ کی سماتوں تک رکھ دی جائیں جی ہاں سنیں ذرا دھیان سے بھگوہ لب ٹریپ کے متعلق حضور قائد ملت کا پیغام عوام اہل سنت کے نام بیٹیوں کے لیے ضروری ہدایت چھوٹی بچیوں کو بچپن ہی سے زد جیسی خطرناک بیماری سے بچائیں اس کے اندر زد ہرگز ہرگز نہ آنے دیں پھر اسے سبر و شکر کے ساتھ ساتھ خوش رہنا بھی سکھائیں بچیوں کا رجحان دین کی طرف لانے کے لیے اور بھگوہ لب ٹریپ سے بچانے کے لیے حضور قائد ملت کے بیان کی گئی تیرہ تدبیریں جس کے ذریعے بچیوں کو اس بڑے فتنے سے بچا آیا جا سکتا ہے وہ کونسی تیرہ تدبیریں ہیں ذرا سمات کریں نمبر ایک بچپن سے ہی بچوں اور بچیوں کو دنیابی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دی جائے جس کی صورت یہ ہے کہ محلہ اور بستی میں موجود مسجد و مکتب اور اسادزہ سے مذہبی تعلیم و تربیت دلائی جائے نمبر دو ماباب خود بھی نیک عمل کریں اور اپنی زندگی اسلامی محول میں گزاریں اور بچوں کو بھی اسی محول میں پروان چڑھائیں کیونکہ بچے شعوری اور غیر شعوری طور پر ماباب کی بات سے زیادہ ان کے کردار کو لیتے ہیں اور نمبر تین ماباب خود بھی گاہے بگاہے بچوں کے ذہن و فکر کا جائزہ لیتے رہیں کہ انہیں اسکول کے محول نے ان کی فکر کو خراب تو نہیں کر دیا اور موبائل کے بیجہ استعمال سے بچوں کو دور رکھیں نمبر چار ان کے اخلاق کو آداب رہن سہن اور ہم جولیوں پر بھی نظر رکھیں کہ انسان محول کی پیدوار ہے جیسا محول پاتا ہے ویسا ہی کرتا ہے نمبر پانچ ماباب بچوں پر حد درجہ بھروسہ نہ کریں بلکہ خود بھی عقل کا استعمال کریں کیونکہ شیطان ہر لمحہ بہکانے میں لگا ہوا ہے حدیث پاک میں ہے شیطان انسان کو جسم میں ایسے ہی دورتا ہے جیسے خون رگوں میں دورا کرتا ہے اور نمبر چھے ہے کہ شادیوں کو آسان بنائے کیونکہ حدیث پاک میں ہے بہترین شادی وہ ہے جس میں کم سے کم خرچ ہو نمبر ساتھ میں لکھتے ہیں کہ اولاد کے بالگ ہونے پر ان کی شادیوں میں جلدی کی جائے حدیث پاک میں ہے کہ تین چیزوں میں دیر نہ کرو نمبر ایک نماز میں جنازے میں اور مناسب رشتہ ملنے پر شادی کرنے میں اور نمبر آٹھ میں قائد ملت لکھتے ہیں کہ بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا اس امت کا خاص وصف ہے لہٰذا ماں باپ کے ساتھ مل کر محلہ پڑوس اور قبیلے اور بستی کے باعثر لوگ کفر کے چنگل میں فسی ہوئی بچیوں کو راہ راستے پر لانے کی بھرپور کوشش کریں کہ کسی ایک کو راہ راستے پر لانا سرخ اونٹ زبا کرنے سے بہتر ہے اتنا بڑا سواب ہے اگر کوئی بچی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اپنا دھرم پریورتن کرنا چاہتے اور آپ کو پتہ چل جائے تو فوراً اطلاع کریں محلے والوں کو اور اس بچی کو اس گناہ سے بچائیں تو آپ کو بہت بڑا سواب ہے ایک سرخ اونٹ زبا کرنے سے بھی زیادہ سواب ہے یہ اور نمبر نو میں ارشاد فرماتے ہیں کہ مساجد و مقاتب اور مدارس کے اسادزہ اپنی اپنی ذمہ داریاں محض ڈیوٹی سمجھ کر نہ کریں بلکہ خلوص و للہیت کے ساتھ خدمتیں دین متین سمجھ کر کریں کیونکہ آپ کو اللہ پاک نے دین کی خدمت کے لیے چن لیا ہے اس لیے آپ کو علم دین کی دولت عطا فرمائی ہے نمبر دس آئمائی اسادزہ خطبہ اور وعیزین حالات زمانہ اور وقت کی ضرورت کے مطابق بنا کسی خوفے خطر کے عملی اقدمات کریں اور معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے میں بھرپور کوشش کریں اور ان امور کو انجام دینے میں مرکز اہل سنت بریلی شریف کی رہنمائی لیتے رہیں نمبر گیارہ مساجد ہو مکاتب اور مدارس کے عرقین اور ذمہ داران مذہبی کاموں میں اماموں اور دینی پیشواؤں کا بھرپور تعاون کریں نمبر بارہ مساجد کے ذمہ داران اماموں کو بد مذہب کا نکاح اور جنازہ پلانے پر مجبور نہ کریں اور آخر میں نمبر تیرہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو ان تدبیروں کو ان تحریر کو پڑھ کر یا سن کر اپنے اپنے مساجد کے اماموں تک اپنی بیٹیوں تک اپنی بہنوں تک تمام گروہ کے لوگوں کے ذریعے شیر کریں جی ہاں دوستو یہ حضور قید ملت کی جو تدبیریں تھیں جو ان کی تحریر تھی وہ میں نے آپ تک پہنچا دی ہے دوستو تکلیف کی بات تو یہ ہے کہ کئی اسلامی بہنیں اور بچیاں اپنی فوٹو اور ویڈیو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے اسٹیٹس لگا کر پوری دنیا کو دکھا رہی ہیں اور گھر کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہیں اور اس گھر کے بغیرت مرد یہ دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں جو لڑکیاں پیار عشق محبت کے چکر میں مذہب اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں کنوٹ ہو رہی ہیں دوسرے مذہب کو اپنا رہی ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی بڑا دردناک ہوگا اور آخرت میں بھی بہت دردناک بنے گا جی ہاں دوستو آپ سے گزارش ہے اس پیغام کو آگے شیئر کریں اگر آپ کے اندر غیرت ہے بیٹیوں سے محبت ہے بہنوں سے محبت ہے بچیوں سے محبت ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یہ گندگی نہ پھیلے تو خدا کے لیے اس پیغام پر عمل کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں اللہ حافظ